نیچے دیکھیں چھوٹا سا نظر آ رہا ہے جیسے کوئی چھوٹا سا کیڑا ہو اتنی نیچے گہری جگہ ہے اوپر سے کھڑی ہو گئے نا ڈار لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں وہاں بے مزدور جو میں کام کر رہے ہیں خدا نہ خواستہ اگر یہاں سے کوئی پتھر پیسلتا ہے تو کیا بنے گا ان کا یہ دیکھیں جو آپ خوشک فالی یوز کرتے ہیں شہروں کے اندر جو خوشک کر کے میں وجہ دلائی جاتے ہیں وہ اس طریقے سے ڈالی جاتی ہیں یہ دیکھ لیں یہاں پہ یہ سارے خوشک بانیاں ہیں ابھی کچھ ہو گی ہے کچھ ہو رہی ہے کچھی بھی آیا اس کے اندر لیکن کچھی تھوڑی ہیں زیادہ پاک گئی ہیں اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی اس وقت جو آپ میرے سائیڈوں پہ بیک گرونڈ دیکھ رہے ہیں گرین کلر کا یا جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ چندہ ویلی کے اندر آتے ہیں اگر آپ چندہ ویلی آنا چاہتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں اگر آپ یہ سارا کوئی دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ گمبہ جائیں گمبہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا ویڈیو کے اندر ہی گمبہ سے پھر ہم یہاں پہ آتے ہیں تو چلو چلتے ہیں جی گمبہ بزار موسیقی موسیقی یہ روڈ آ رہا ہے گلکتواری سائیڈ سے اور آگے جا رہا ہے یہ سکردو اور اس جگہ کے نام ہے جو گمبہ تو اس چوک سے آپ نے ٹرن لینی ہے اس سائیڈ پہ تو یہاں پہ بولڈ بھی لگا ہوا ہے سی ایم ایچ اس کو سی ایم ایچ جو کہتے ہیں تو یہاں سے جو مقامی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے بیس پینر لگنے ہیں یعنی کہ ان کے بیس پینر سمجھلو ہمارا ایک انٹا کنفرم ہے تو اس چوک سے موپر جاتے ہیں باقی وہ کہہ رہے ہیں رستہ خراب ہے ٹوٹا ہوا ہے یہ تو جا کے دیکھیں گے کیا سین ہوتا ہے اور اس جگہ کے نام ہے جو گمبہ یہ آگیا جی چندہ بیلی کا بورڈ ایک روڑ یہ نیچے سے جا رہی ہے اور دوسری روڑ یہ اوپر سے جا رہی ہے تو آپ نے اگر آنا ہے تو اوپر والے روڑ سے جانا ہے تو یہاں سے وہ لکھا وہ چار کلومیٹر ہے اور سطح زمین سے جو اس کی ہائٹ ہے وہ نو ہزار ایک سو سار فیٹ ہے تو وہ چلتے ہیں جی چار کلومیٹر دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لیتا ہے رستہ اگر آپ سکردو سے لوکل ٹرانسپورٹ پہ آنا چاہتے ہیں وہ گمبہ تک آپ سے چارج کرتے ہیں چالیس روڑے اور پھر جو لوکل ٹرانسپورٹ اوپر لے کے جاتی ہے دیکھنے میں روڑ تو کافی ٹاپ ہے دیکھتے ہیں جی کیا سین ہوتا ہے ویسے ایک بات ہے جس ویلی کا یا جس لوکیشن کا روڑ ٹھیک نانا ہو وہ جگہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے نیچے دیکھیں ٹیکٹی ٹیلی چھوٹا سا نظر آرہا ہے جیسے کوئی چھوٹا سا کیڑا ہو اتنی نیچے گہری جگہ ہے اوپر سے کھڑے ہو کے نا ڈار لگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں وہاں پہ مزدور جو میں کام کر رہے ہیں خدا نہ خواستہ اگر یہاں سے کوئی پتھر پھسلتا ہے تو کیا بنے گا ان کا اور ابھی ہم نے جانا ہے یہاں سے میں یہاں دیس منٹ کے اندر پہنچ گیا تھا لیکن یہاں پہ کوئی بندہ نہیں ہے اکیلہ ہی ہوں میں یہاں پہ میرے خواستہ یہی رستہ ایک وہ نیچے سے آئے لیکن انہوں نے کہا کہ اپنے 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 والے رستے سے جانا ہے تو یہ رستہ وہ وہاں سے شروع ہوا تھا یہاں سے ہو کے پھر وہاں سے ہو کے پھر وہ رستہ ادھر جا رہا ہے شاید وہی بھیلی ہے رستہ بلکل بھیران ہے کوئی چیز نہیں ہے یہاں پہ صرف آپ ہیں آپ کا خدا ہے یہاں وہ سامنے انچے انچے پہاڑ ہیں ابھی تو فلحال چڑھائی ہے مور سیکل فلحال تو ٹھیک جا رہی ہے کار بھی آپ کی چلی جائے گی لیکن تھوڑا مشکل ہے رستہ اصل میں یہ رستہ ہے فور بے فور کا یہ میرے خیال سے نائی روڈ بنی ہے جب نیچے دیکھتے ہیں تو چکر آنے لگتے ہیں مردے کو ویسے ہی اس لیے میں نیچے دیکھ ہی نہیں رہا صرف سامنے دیکھ کے مور سیکل چلا رہا ہوں یہ نیچے اتنی گہری جگہ نا یقین مانی ہے کچھ نظر نہیں آرہا وہ نیچے جنگل ہے اور یہاں سے اتنی زیادہ نیچے گہری کھائی ہے نا خوف آتا ہے یہاں سے اور پھر یہاں سے ہوکے وہ ہوکے ہوکے وہ اوپر جانا ہے پھر اس کے بعد ہم نے یہ اس سائیڈ پہ جانا ہے وہاں پہ تو ابھی یہاں سے آدھا گھنٹہ اور لگ جانا ہے اچھا یہ کیا سین ہو گیا ہے نیچے تھا پہاڑ پہاڑ کی اب ہائٹ پہ آگے اوپر مٹی پڑھی ہوئی ہے ساری مٹی بھی جانا پکی ہے چیک نہیں ہے یہ دیکھیں نیچے کیسے نہ جب گاڑی گزرتی ہے تو اتنی زیادہ مٹی اڑتی جائے بہت زیادہ اور اس طرح یہ جانا پکی چاہ رہے ہیں کھلا گراؤنڈ ہے لیکن یہاں سے فصلے ہیں جب وہ کٹ لی گئی ہیں کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اردو کی سمجھ آتی ہے یہاں سے کتنا ہے چندہ ویلی یہ دیکھیں ماشاءاللہ چندہ ویلی کا اوپر سے ویو کیسی گرین ہے یہ سارے کا سارا یہاں پہ گھاس ہے نیچے اور یہ شاید سے چارے کا دور پہ استعمال کرتے ہیں مکمل گراؤنڈ یہاں پہ بنا ہوئے ہیں اور یہ جتنے بھی ہیں سارے گھار ہیں وہاں اوپر سے پانی آ رہا ہے نالے کا وہ برف پڑی ہوئی ہے اوپر سے وہاں سے پانی ہو کے ہوتا وہ پھر ازدہاد کے اندر آ رہا ہے باقی پہاڑ یہاں پہ خوشک ہیں جتنے بھی ہیں وہاں سے بھی پانی آ رہا ہے برف کا یعنی کہ وہی لوگ جو نہ گھونکے اندر استعمال کرتے ہیں یہ اس طرف سے بھی ہوئے ہیں اور ہم ادھر سے آئے ہیں اور ابھی تھوڑا ساگے تک جاتے ہیں اور باقی یہاں پہ سگنل دیکھتے ہیں سگنل کس کمپنی جاتے ہیں اس کمپ بھی ہے جیز بھی ہے جیز کے یہاں پہ 4 جی آ رہے ہیں جیز کے بلکہ 2 جی ہیں جبکہ اس کمپ کے 4 جی کہہ رہے ہیں اب یہ رستے کے اندر ہی ہیں پہاڑ پہاڑوں کے بیچ کے اندر یہ ٹیلے بڑے بڑے ریت کے کوئی تو ہے جو ہی سارا یہ نظام چلا رہے ہیں وہ ہے میرا مالک میرا خدا ماشاءاللہ یہ دیکھیں اللہ پاک کی قدرت پہلے پہاڑ پھر مٹی کے ٹیلے بڑے بڑے اوپر قدرت ہے میرے رب کی اور اس کو اوپر دیکھیں جڑی بوٹیاں بھی ہوگی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی نا ابھی بہت سپائی فنر لگنے ہیں ویلی تو کافی پیچھے سے شروع ہو جاتی ہے لیکن یہ مقامی بھائی تھے کہہ رہے ہیں آگے کوئر جگہ ہے خوبصورت تو وہاں بھی جا کے آپ اس کو ایکسپلور کریں تو وہاں بھی جا رہے ہیں بھی یار بڑی ظالم مٹی ہے مجھے دو دوہ گرانے لگی تھی لیکن باتے کیا شکر ہے آپ تو مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے جیسے میں اپنے پنجاب کے اندر ڈیزرٹ ایریا کے اندر گھوم رہا ہوں یہ ڈیزرٹ ہے اور یہ ساتھ رستہ ہے اور اس کی جو مٹی ہے نا وہ عجیب طرح کیا ہے جیسے پورٹر نہیں ہوتا پھونک مار اوٹ جاتا سیم ایسے ہی ہے یہ بھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ وہاں پہ تھریشر لگی ہوئی ہے نا کام کر رہے ہیں جی اور یہ اس طرف دیکھیں سبزی ہوگائی گی ہے کتنا آگے جانا ہے اور بہت زیادہ زیادہ دو ملک اچھا میں نے کہا شاید ابھی پھر کہہ رہے ہیں داس بھی نٹ یہ پانی گلیشر کا ہے ہاں گلیشر کا پانی ہے یہ دیکھ لیں جی جگہ یہ دیکھ لیں جی جگہ جاڑیوں میں سے ہو کے جا رہے ہیں اوپر اور یہ راستہ ہے اس کے اندر آنے کے لئے یہ کینسر کے لئے لاش ہے یہ کینسر کے لئے بہت اس کو کیا کہتے ہیں اس کو سو فلو کہتے ہیں یہ کھاتے ہیں کڑوا تو نہیں ہوتا نہیں 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 یہ کینسر کے لئے دوا ہے اس کو شازگو کہتے ہیں بھائی جان کہہ رہے ہیں یہ جس کو بھی ہم نے کراس کیا اس کو شازگو کہتے ہیں بلتی زمان کے اندر یہ کیوں لگایا گیا ہے یہ جو گھائیں شازگو کہتے ہیں اس لئے وہ شازگو یہاں پہ جو گھائیں چھوڑ دیتے ہیں انہوں نے ان کو بند کیا ہوا ہے یہ دروازہ اس لئے بند کرتے ہیں اس کو شازگو کہتے ہیں اور یہ ویو دیکھیں سارے رسے کی دکاوڑ میری دور ہو گئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سیڈوں پہ جو پھاڑ وہ خوشک ہیں اور سینٹر کے اندر یہ دیکھیں وہاں میرے مولا تری قدرت ہے یہ پردیسی بھائیں ہیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں دیہات کے اندر دیہات تھوڑا سے نیچے اس طرف ہے لیکن یہ ٹاپ ہے تو ٹاپ کے اوپر بہت اچھے ویو ہیں تو وہ جا کے آپ پہلے لے لیں تو آپ کی زمین ہے ادھر؟ کم سے کم میرے دس کنال سے اوپر ہے کیسے یہاں پہ کیا ریٹ ہے؟ بیس سے پچیس لاکھ تک کنال پہ ریٹ ہوا ہے یہاں پہ کتنے گھار ہیں تقریباً اس چندہ ویلی کے اندر چندہ ویلی کے اندر کتنے گھار ہیں؟ گھر تقریباً تیرہ سو تاریبن گھران ہے تیرہ سو گھران ہے اور یہ دیکھیں یہ پھال اسے پھال کے طور پر آپ یوز کرتے ہیں؟ یہ لوگ اس کو بیچتے ہیں اس کو بیچتے ہیں منوں کے حساب اس کو خوشک کر کے سیل کرتے ہیں کس طرح یہ ہوتی ہے خوشک تقریباً اس کو ساڑھے تین سو پہ کلو اچھا خوشک کر کے ساڑھے تین سو پہ کلو اچھا خوشک کر کے ساڑھے تین سو پہ کلو ہے اٹھائی سو ساڑھے تین سو صحیح ہو گیا وہاں پہ بچے جو ہیں وہ کھل کود رہے ہیں یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ اوپر سے بیو یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے یہ اند ہے اور اوپر وہ ڈیزرٹ ہے وہ اوپر ڈیزرٹ بھی آئے ہیں لیکن ابھی ٹائم شارٹ ہے وہاں پہ ہم نے نہیں جانا اور وہاں پہ دیکھیں دوپ آڑ رہی ہے پہاڑ کے اوپر کتنا پیارا لگ رہا ہے اور یہاں پہ مجھے آوازیں آ رہی ہیں یہ کس جس کی آواز ہے یہ ہمارے زبان میں بیہا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بیہا کہتے ہیں اس کیڑے کا نام ہے صحیح ہوگا یہ وہ گاز کھاتے ہیں یہ بھائی جان جو آئے ہیں یہ اوپر سے اخوانی توڑیں گے اور یہاں پہ اس طرح سے یہ ٹوپریوت اس کو کیا بولتے ہیں اس کو چرونگ کہتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر اخوانیاں پڑی ہوئی ہیں یہ خوشک ہیں اور اب اس کے اندر یہ ڈال لیں گے یہاں سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری ہیں تاز اخوانی مزیدار ہے اب اس کا سیزن ختم ہوگیا لیکن زیادہ اگست کے اندر ہوتی ہیں اگست میں اگست ستمبر تک ختم ہوگتا ہے صحیح ہوگیا یہ اس طرح خوشک کرنے کے لئے ڈالے ہوئی ہیں ایسے خراب نہیں ہوتی مٹی نہیں لگتی ان کو یہ دیکھیں جو آپ خوشک فالی شہروں کے اندر جو خوشک کر کے میں وجہ دلائی جاتے ہیں وہ اس طرح سے ڈالی جاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سارے خوشک خوبانیاں ہیں ابھی کچھ ہوگی ہیں کچھ ہو رہی ہیں یہ سر یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ خوبانی ہے اور اس طرح یہ آلو کا کھیت ہے یہ دیکھیں یہ دہات کے اندر کا ویو ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے اور اوپر وہاں پہ برف پڑی ہوئی ہے پہاڑوں کے اوپر یہ جو ہے اس کو کیا بولتے ہیں چرونگ یہ جو میری بیک سیٹ پہ ہے اس کو چرونگ کہتے ہیں یہاں پہ جتنی بھی خواتین کام کرتی ہیں وہ اپنی بیک سیٹ پہ لگا کے اس کے اندر وزن کو اس طرح کی چیزیں وغیرہ وہ گھر کے اندر لے کے جاتے ہیں اس کو چرونگ کہتے ہیں بلتی زبان کے اندر موسیقی موسیقی موسیقی